وہ علی جس کے لئے رسولِ خدا نے کہا تھا کہ یا علی تجھے یا میں سمجھ سکتا ہوں یا میرا خدا اور مولا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ رسولِ خدا نے فرمایا کہ اگر درخت قلم بن جائیں اگر پوری دنیا کا فانی صحیح بن جائیں اور دکھنے والے جن و انس بن جائیں تو پھر بھی مولا کے فضائل نہیں لگ سکتے مولا علی کے بارے میں رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ کہ یا علی آپ کی مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورِ توحید جیسی ہے یعنی بتلانا کیا چاہ رہے تھے کہ پورے قرآن پر عمل کرو توحید پر عمل نہ کیا تو ایمان مو پر مار دیا جائے گا سب کو مانو اگر علی کو نہ مانو ایمان مو پر مار دیا جائے گا ہاری قیدر کرو ہاری قیدر کرو